اور آئیے اب شروعات کریں گے چناوی چوسر کی پیم موڈی آ جائے ادھا پہنچے جاؤں انہوں نے پہلے رام مندر پہنچ کر رام للا کے درشن کیے پیم نے رام للا کی آرتی کی پرکرمہ کی اور رام للا کو ساش ٹانگ دندوت پرانام کیا اس کے بعد پیم نے روٹسو کیا ان کے ساتھ سی ایم لوگی اور روی جے پی پر پتیاشی للو سنگھ موجود رہے یہ دو تصویریں رام للا کے درشن کی پہلی تصویر اور دوسری تصویر آیودھیا میں روٹسو کی رام کی دوار پہنچے پیم موڈی رام للا کے درشن کیے ساش ٹانگ پرانام کیا نتیجوں سے پہلے اور جو بچے ہوئے چناف ہیں چرن ہیں چناف کے چرن ان سے پہلے آشرباد رام للا کا لینے کے لیے پہنچے ہیں پیم موڈی اور اس کے بعد روٹسو کی دوارہ کیا گیا لگ بگی دو کلومیٹر یہ روٹسو چلا جس میں بڑی سنگھیا میں نیتا کائل کرتا تو شامل تھے پر بڑی سنگھیا میں بھیل وہاں پر دیکھی گئی مرتی دیوی پر جیتو پٹواری کے ویوادت بیان سے ناراض ہو کر کانگرس ویدھائک نرملا سپری نے پاتی چھوڑ دی ہے اور وہ بی جی پی میں شامل ہو گئی وہ راہت گڑھ میں سی ایم کے صفحہ کے دوران بی جی پی میں شامل ہوئی اور انہوں نے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کیوں مرتی دیوی پر جیتو پٹواری کے ویوادت بیان سے ناراض تھیں تو وہیں نرملا سپری کے بی جی پی میں شامل ہوگا شہر کانگرس ادھیاکش راکش کمار پچوری نے نرملا سپری پر بکھنے کے آروپ لگائے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی ریل ہے اس کا خلاصہ جلد ہوگا موسیقی 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 اسے میں کافی دکھی ہوتا ہے اور لگاتر میں تین دن سے کافی سو بھی نہیں پائی دکھی اتنی تھی کہ کجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آکر یہ کیا ہو رہا ہے مہینوں کے ساتھ اس طرح بھارتی جنت کا پارٹی میں اس طرح مہینوں کو آنے بڑھانے کا کام ہو رہا ہے وہیں کانگریس پارٹی میں لگاتر مہینوں پر اس طرح کی ٹپڑیتا ہونا بڑا ہی گلہ تھی اس سے میں کافی دکھی اور اسی دکھی سے میں بچرت ہو کر اور اس سے میں نے باقی دکھا پارٹی جانتی ہو سکتا ہے یہ کانگریس کے دیل نہیں وہاں کے جو جرادیا کی ہے وہ بھی پینہ سے آتے ہیں تو کڑے 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 یہ پرساس نے ایک دباؤ بنا کے اور یہ بہت بڑی دیل ہے اور اس دیل کا جنگلی کھلا سا ہو جائے گا اور اس کا اگر باہت پر سوچ رہی ہو کہ آم جنتہ پر کوئی اثر پڑے گا تو یہ آم جنتہ پر کوئی اثر پڑے گا سورج پور میں بی جے پی کے راشتری ادھیا جے پی نڈا نے وپکش پر جم کا نشانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ رام ووٹ کا نہیں آسطھا کا وشعہ ہے ساتھی کہا کہ کانگریس آدیواسیوں کے آرکشن پر ڈاکہ ڈال کر مسلم آرکشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے کانگریس آدیواسی کے نام پر راجنیتی کرتی تھی صرف بھاشن ہوتے تھے پچھڑے ورگوں کے لیے کچھ کام نہیں ہوتا تھا ساتھی کہا کہ بی جے پی کسی بھی ورگ کا آرکشن نہیں ہٹائے گا آدیواسیوں کا آرکشن دلیتوں کا آرکشن پچھڑوں کا آرکشن یہ چھین کر یہ ڈاکہ ڈال کر یہ مسلم تشتی کرن یہ تشتی کرن کرنے کے لیے یہ مسلم کو یہ آرکشن دینا چاہتے ہیں یہ ہے ان کا ایجنڈا یہ ہے ان کا ادیش اپنے منیفیسٹوں میں لکھتے ہیں کہ ہم سپیشل ٹریٹمنٹ دیں گے مائنورٹیز کو موڈی جی کے راج میں آدیواسی بھائیوں کا جلد بھائیوں کا اور او بی سی کے بھائیوں کا کسی کا بھی ریزیرویشن نہیں جانے دیا جائے گا اس کو پکا رکھا جائے گا رام ہمارے لیے آستھا کا وشہ ہے رام ہمارے لیے چھڑاؤں کا وشہ نہیں ہے ہمارے آستھا کا وشہ ہے ہمارے من کا وشہ ہے ہمارے جیون کا وشہ ہے ہمارے سلسکاروں کا وشہ ہے لیکن یہ لوگ رام کے بھی راجنیتی کرتے ہیں رام کے بننے کے لٹکانے اٹکانے اور بھٹکانے کا کام کر رہے تھے ساگر کے راہتگر پہنچے سی ایم موہن یادو نے راہول گاندھی پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ راہول گاندھی کو خود پتا نہیں کہ وہ کیا کرنے والی ہیں موکی پنطری نے کہا کہ 2004 سے لے کر 14 تک اچھی خاصی کانگرس کی سرکار چل رہی تھی لیکن جیسے ہی راہول گاندھی کو لانچ کیا ان کی سرکار چلی گئی کانگرس کے 115 سانسد رہے 2019 میں لانچ کیا تب کانگرس کے صرف 52 سانسد ترہے گئے موسیقی کی سوالی دے گئی اور آپ پھر چنہ ہو رہا آپ یہ پین بھائی پتا نہیں کیا کیا بھول رہا ہے نسچید مانگا آپ ایک تیوپوں کی سوالی نہیں تیوپوں کی اپنے بھی ڈھالتے سانسد کام ہوں گے کانگرس پہ پتے لگنے والے موسیقی ویدیشہ سے بیجے پی کے لوگ سوا امیدوار شیوراج سنگھ چوہان نے گوپالپور پر روچرو کیا اور اسی دوران پورو شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ یہ جن سلاب نہیں ہے یہ میرا پریوار ہے یہی پریوار میری طاقت ہے شیوراج نے کہا کہ میں نے 29 سیٹوں پر پرچار کیا یہاں میری جنتہ میرا پرچار کرتی ہے ہم شیوراج جی سے بات کرتے ہیں شیوراج جی سے بات کرتے ہیں بھاری جنتہ اومڑ رہی ہے اور چوناب پرچار میں آپ کو اُلتا دکھائی دے رہا ہے یہ جنتہ کا آسیرواد ہے جنتہ کا پیار ہے یہی میرا پریوار ہے اور جگہ مامائی آس مامائی بشوات کے نعرے وہ بہت جوز میں جنتہ آخر کس بار کیا لگتا سارے ریکارڈ ٹھوٹیں گے جیت گے یہ جنتہ جانے لیکن پیار کے سارے ریکارڈ ٹھوٹ رہے ہیں آسیرواد کے سارے ریکارڈ ٹھوٹ رہے ہیں مدر پیس میں ہی مسین پورا 29 پورا ہوگا 29 کی 29 سیٹم بھی جیتے ہیں دیکھے پورا سیم شیورا سینگ چوہان جو بتا رہے ہیں سبھی 29 سیٹے بھی جیتے کی اور آپ کو بھیڑ اور یہ کاروان نجر دکھا رہا ہوگا کتنا بھاری جن سمرتن انہیں ملتا دکھائی دے رہا ہے کیمرہ میں دیپت کے ساتھ شیلیندر چوہان نیویٹیل ویدی سا رائسین زلے کی سانچی ویدھان سبھا شیتر کے الف سنکھیک بہولیہ گانف سدالت پور میں پور وسیم شیورا سینگ کے بیٹے کارتی کے چوہان نے نکر سبھا کی اور اسی دوران انہوں نے گانف کے لوگوں سے اپنا ووٹ ضرور ڈالنے کی اپیل کی کارتی کے نے مدداتاؤں سے پریوار کے طرح مل کر مہیلاؤں کے پیر چھوکر آشروات لیا پرچار کے دوران پتا شیورا سینگ کے چناف کا جمعہ کارتی کے نر بہت خوبی نبھایا بہو سنکھیک سب ہمارے اپنے ہیں اور یہ آج سے نہیں ہے ہمارے پتا جی ہمارے پتیاشی جی چالیس سال سنگی راجنی تک سپسکہ ڈرکی پر ہیں سب کو ساتھ لے کر انہوں نے کام کیا ہے اور آگے بھی سب کو ساتھ لے کر وہ چلیں گے اور اس لئے بشواس لوگ کرتے ہیں پورے مددی پردیش میں ایک طرفہ ماحول ہے لوگ جاتی دھرم سمدھائی سے اوپر اٹھ کے دکاس کے لئے موٹ دینا چاہتے ہیں اور اب بات اندور کی کلیں کریں گے جہاں پر کیلاش ویجیورگی نے بڑا بیان دیا ہے کمالات اکیلے آتے ہیں تو ان کا سواغت کیا جاتا ساتھ کئی سارے لوگ آ رہے تھے سی لئے نہیں لیا گیا انہیں پارٹی بے بیجی پی ڈسٹ بین نہیں ہے جو کچھنا شامل کر لے یہ بڑا بیان ویجیورگی کے دوارہ دیا گیا ہے کیا کچھ انہوں نے کہا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں اور وہ آتے ہیں اکیلے کمال کا سواغت کیا ہے پر بیجیورگی کوئی ڈسٹ بین نہیں ہے کسارے کچھ روکو پسا اور ادھر مرانا میں بیجیورگی پردیش عدی اکشویری شرمہ اس دوران بھاوک ہو گئے جب وہ اپنے گریگرام سرجن پر پہنچے ویڈی شرمہ نے بھاشوان دیتے سمجھ ماتر بھومی کو پرڑام کیا اور کئی ساری باتیں بھی کہیں سنیے ماتر بھومی کو پہنچے بھومی کو پہنچے نیز روکو پہنچے بھومی آیا بھومی آیا بھومی weeہ پڑنچے کیاہی سے آخر بہت جارت بھومی آیا بھومی آیا بھومی آیا بھومی آیا بھومی آیا مجھے بھی جمع نہیں تو یہ لگاتا کہ سبھی سماعت کے لوگ آگی لوگیں اتھر جاؤں ہو کر کے آنا مل کر کے آنا لیکن آپ سب کے حاصلات سے آج اس سطح پر کام کرنے پا اوشت اگر ملا ہے تو اس مانٹی میں پڑھ لکھ کر کے تیار ہو کر کے آپ آجونا بیجے پی پردیش عدی اکشویری شرما نے گوالیر میں میڈیا سے بات سیت کی جہاں انہوں نے امورتی دیوی پر جیتو پٹواری کے بیان پر پلٹوار کیا اور انہوں نے کہا کہ ویڈی شرما نے دلت مہیلا پر ابھادر اٹپنی کی اسی کے ساتھ ہی انہوں نے کم مددان پر کہا کہ کانگرس کے کور ووٹر مددان نہیں کر رہے ویڈی شرما نے کانگرس کے گوشنا پتر پر بھی نشانہ سادھا شرما نے کنگرس کے گوشنا پر پر جب کونگرس کے ہیں جب کونگرس کے گوشنا پڑھا ہے بلک پہتر کے لیے اس طرقار کی بھاساگا پر کرتا ہو ایسے لوگوں کے لیے بھارکی جنطہ پارٹی میں کوئی اسٹھان نہیں ہے یہی یہی کانگرس کی مان سکتا ہے اور اسی مان سکتا کہ کارل آج کانگرس چرما رسا تعلیم کور کونگرس کے کرقرطا کور کنگرس کے میویں اپنے نیترکتہ سے بھاری میراسہ کے ماتورن میں ہے اور اس میراسہ کے ماتورن کے کارن سے انہیں لگتا ہے کہ بھارتی جگتہ پارٹی کی سرکار کو تو یہ موڑیلی کا نیترکتہ ہے اس لیے ان کے نیترکتہ کے حالات جو بنے ہیں تو ان کے نیترکتہ کے ماتورن کے کارن سے بھول ڈالنا بھی انہوں نے کچھ تو نہیں سمجھا ہے کون نے سمکنے سنکال پتر میں جو کرنا تک کود ہو رہنا چاہتی ہے مسلموں کو آرکشن دینا یعنی OBC سماج بھروں کے ادھکاروں پر دھاکا ڈالنا اور اس کو لے کر کے یہ جو انہوں نے سرک رچنے کا کام کیا ہے موڑیلی کی کارنٹی ہے اس پرکار کا OBC SCST ہمارے بھائی اور مندروں ان کے آرکشن پر کسی پرکار کا ڈاکا مسلموں کے آرکشن کے لیے یہی دہلے دیا جائے گا اشوک نگر میں ایک چناویی سبھا کے دوران جیوترہ دیتے سندھیا نے اپنی ہی سرکار کو آڑے ہاتھ ہو لے لیا منچ سے سمبودن کے دوران سندھیا نے پچھلے پانچ سالوں کا حوالہ دیتے ہوئے بھرشتا چار سہت انیا آروپ لگا تھے ساتھی چیتار نے دے ڈالی کہ جب تک وہ ہیں تب تک بھرشتا چار اور بھمافیا کو بخشا میں نے سنا ہے کہ بھرشتا چار بہت ہو رہا ہے راشن کے دکان پر بھرشتا چار ہو رہا ہے بھو مافیا اس شوک نگر میں پوری طرح سے اپنا سر اٹھا رہا ہے میں ان سبی کو چیتاو نہیں دینا چاہتا ہوں پردیش کانگرس ادھے اکش جیتو بٹواری چناف رچار کرنے شیوپور کے کرحل پہنچے جہاں انہوں نے سب سے پہلے مہیلاؤں کے بیچ بیٹھ کر ان کا آشروات لیا اس کے بعد کانگرس پرتیاشی ستیپال عرف نیٹو سنگھ سے کروار کے پکش میں پرچار کیا اور اسی دوران انہوں نے نیٹو سنگھ کے دو لاکھ بوٹوں سے جیت کا دعویٰ کیا جیتو بٹواری نے کہا کہ ایم پی میں بیجی پی نے بیس سال تک راج کیا اور ان کے شہسنکال میں پردیش میں سب سے زیادہ مہیلہ اپراد ہوئے سب سے زیادہ مہیلاؤں پہ ہوتے ہیں جہاں تک پرچار نے بھاؤنا تھا ابھی کرنا تک میں جو پانچ ہوا وہ پردان مسئلے نے جس کے لیے ووٹ مانگے جس کو ساتھ لیا اس پہ بھارتی جیتا پارٹی کا موک بلتا ہے کیا بات ہے کیا کارڈ ہے شیوپور کے کرحل میں آیوجت کانگرس کی چناؤی سبھا کے دوران کانگرس ویدھاک بابو جنڈیل اچانک منچ پر ایک پیر پر کھڑی ہو گئے اور انہوں نے اتر پردیش کے مکی منترے یوگی کو لے کر کہا کہ وہ یوگی نہیں ہے یوگی تو وہ ہے جو ایک پیر پر کھڑا ہو کر دکھائے اور میں ایک پیر پر کھڑا ہوں میں پی ایم موڈی کو لے کر کہا کہ موڈی آکسیجن لے کر سمودر میں جاتے ہیں وہ چمبل میں مگرمچوں کے بیچ آسل لگاتا ہے دھار میں پردھان منتری نرینڈرو موڈی کے ساتھ مائی کو ہونے والے دوری کو لے کر تیاریاں زورو پر چل رہی ہیں پی جی کالج میدان میں پی ایم موڈی وشال آم سبھا کو سمودر کریں گے اور اسی کو لے کر راجہ سبھا سانسا دور کاریکرم پربھاری کووٹا پاٹی دار دھار پہنچی جہاں انہوں نے بتایا کہ ساتھ مائی کو پی ایم موڈی وشال آم سبھا کو سمودر کریں گے راجہ بوچ کی نگری میں پردھان منتری ایک گھنٹا رکھیں گے دیش کے نشہ شریف پردھان منتری مانن یہ موڈی جی ساتھ باری کو پردھانے والے یہ ہم سبھی کے لیے بھوکاتی خواہش کا بشیل ہے کہ دیش کی پردھان منتری ہمارے راستن آئے گے سی ایم وشنو دیو سائے نے چھتیزگر کی گیارہ سیٹ پر جیت کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ پردیش میں بی جی پی کے پخش میں ماہول ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ موڈی تیسری بار پی ایم بنے گے دوہزار سیتالیس تک بھارت وکسٹ ریشتر بنے گا اور دوہزار انتیس تک بھارت دنیا کے تیسری بڑی ارث ویوستہ بنے گا یہاں رکھ رہیں چھوٹے سے بریک کے لئے